بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج تک ٹوٹل کرونا کے کیسز سب سے پہلے آپ کو آج کی ڈیٹ بتاتا ہے جلوں آج ہے پندرہ جون سن دوہزر بیس اور دن ہے سموار کا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو مزید امان کے حوالے سے اچھی معلومات کے لئے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج جو ٹوٹل امان میں نیو کنفرم کیس ریجسٹر ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ایک ہزار تر تالیس یعنی ون تھاؤزن فورٹی تھری پیپل اور ان ون تھاؤزن فورٹی تھری پیپل میں سے چھ سو چودہ امانی ہیں یعنی سکس ہنڈر فورٹین کیس امانیوں کے ہیں اور چار سو انتیس یعنی فور ہنڈر ٹوانٹی نائن کیس ہیں نون امانی یعنی خارجیوں کے اس طرح سے آج ٹوٹل جو امان میں کنفرم کیس ریجسٹر ہو چکے ہیں کرونا کے وہ ہو چکے ہیں چوبیس ہزار پانسو چوبیس یعنی ٹوانٹی فور تھاؤزن فائف ہنڈر ٹوانٹی فور اور ریکووری کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے کل سے اب تک ریکووری کافی اچھی رہی ہے چوبیس گنڈوں کے دران ایک ہزار اناسی پیپل کرونا کے کیس سے ریکوور ہو چکے ہیں مکمل طور پاس صحت ہو چکے ہیں جو ٹوٹل ریکووری ہے امان کی وہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے نو ہزار پانسو تیتیس یعنی نائن تھاؤزن فائف ہنڈر ٹھلٹی تھری تو اگر اموات کی بات کریں تو آج تک ٹوٹل اموات واقع ہو چکی ہیں ہنڈرٹ ایٹ کل سے لے کر اب تک یعنی چوبیس گنڈوں کے دران چار نیو اموات واقع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب افراد کو مغفرت فرمائے جو بھی اس کو انیس کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں اور جو بھی دوست جو بھی عزیزو اکارب اس وقت اس کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جل سے جل شفاہ یاب کرے اس وقت یہ کرونا کے مریض ہسپیٹل میں داخل ہیں وہ ہیں تین سو سترہ یعنی تری ہنڈرٹ سیونٹین اور کل سے لے کر اب تک جو بیس گنڈوں کے دران 49 یعنی 49 نیو ایڈمیشن ہوئے ہیں نیو داخل ہوئے ہیں کرونا کے مریض ہسپیٹل میں اور آج تک جو آج کی تریخ میں جو بیس گنڈوں کے دران جو موجود ہیں اس وقت آئی سی یو میں یعنی انتہائی نگداشت حالت میں وہ ہیں 104 پیپل یعنی 104 افراد انتہائی نگداشت حالت میں موجود ہیں تو دوستو آپ کے ساتھ امان کا کوئی بھی محکمہ کرونا کے حوالے سے کیسے آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیسے آپ اس سے بس سکتے ہیں کیسے اپنی فیملی کو محفوظ رہ سکتے ہیں تو جیسے بھی آپ کو وہ ہدایت دیتے ہیں آپ ان کو فل فالو کیجئے تاکہ آپ خود بھی بچیں دوسرے بھی محفوظ رہیں اور آپ کی فیملی بھی محفوظ رہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ